لاہور سے خبر شامل کرتے ہیں جہاں پر لیمس میں قائم ہیومن ریسورسز اور آفیس آف ایکسیسیبیلیٹی کے اشتراک سے ورلڈ شمولیت دے کے موقع پر ایک اہم پینل مباسی کا انقاط کیا گیا یہ تقریب یونیورسٹی میں تنو اور شمولیت کو فروغ دینے پر مرکوز تھی جس نے لیمس کے اس عظم کو مزید مستحق کیا اور وہ ایک ایسا ماحول بنائی جہاں پر فرد ترقی کر سکے تقریب میں اقدار کو اپنانے اور مساوی مواقع فراہم کرنے کی اہمیت پر زور دیا گیا تاکہ ایک حقیقی طور پر شمولیتی ماحول کو فروغ دیا جا سکی اس پروگرام کی مزبانی سنہ افراز نے کی جنہوں نے مختلف شعبوں کی ممتاز مقررین کے ساتھ پینل کی قیادت کی پینل میں صوبائی وزیر اقلیتی امور ریمیز سنگھ اروڑا فہمیدہ خان جینڈر انڈویلیمنٹ سپیشلیسٹ یونیسیف پاکستان ڈاکٹر سارا ریسوی جعفری چیئر پرسن اور اسوسییٹ پروفیسر ایف سی سی یو خانسیا ماریا مازوری کی مشید لیمس اکسفورڈ سارا حسن اور سینئر ڈائریکٹر انسانی وسائل پیپسی کو شامل تھی مباسے کی دوران صوبائی وزیر ریمیز سنگھ نے معاشرے میں متوست طبقے کی نمائندگی اور بائک تیار بنانے کی اہمیت پر زور دیا انہوں نے کہا شمولیت صرف ایک پولیسی نہیں بلکہ ایک عمل ہے جسے ہر سطح پر اپنانا چاہیے ہمیں یقینی بنانا ہوگا کہ ہر آواز سنی جائے اور اس کی قدر کی جائے فہمیدہ خان نے خواتین ورمہ سپیر اقلیتوں کے سامنے موجود مقصود چیلنجز کے لیے جینڈر حساس پولیسیوں کی ضرورت پر زور دیا کہا ہمیں ایسے نظام بنانا ہوگا جو نہ صرف تنوں کو تسلیم کریں بلکہ اسے فعال طور پر فروغ دیں ڈکٹر جعفری نے شمولیت کے تعلیمی اثرات پر بات چیت کرتے ہوئے کہا مختلف نکتہ نظر سیکھنے کے نتائش کو بہتر بناتے ہیں اور جدیدیت کو فروغ دیتی ہیں تعلیمی اداروں کے لیے یہ ضروری ہے کہ وہ بہترین عملی طریقے اپنائیں جو مساوات کو ترجیح دیتی ہیں خانسیہ ماریا نے معذوری کے حامل افراد کے لیے دستیابی کے بارے میں باصیرت فراہم کی انہوں نے مزید کہا ایک شمولیتی ماحول بنانا اس بات کو سمجھنے اور مقصود چیلنجز سے نبڑنے سے شروع ہوتا ہے جو معذور افراد کے سامنے ہیں سارا حسینی مباحثے کا اقتدام کرتے ہوئے شمولیتی عملی طریقوں کو فروغ دینے میں کارپریٹ ذمہ داری کی اہمیت پر زور دیا انہوں نے کہا تنظیموں کو مثالی رہنمہ بننا چاہیے اپنے بنیاد اقدار میں تنو اور شمولیت کو شامل کرنا چاہیے یہ مباحثہ لمس میں تنو مساوات اور شمولیت سے متعلق چیلنجز کو اجھا کر کرتا ہے اور بہتری کے لیے اقدامات کی نشاند ہی کرتا ہے پینلسٹ نے اجتماعی طور پر یونیورسٹری سے مطالبہ کیا کہ وہ واضح احتاف قائم کریں اور شمولیت کو بڑھانے کے لیے بہترین عملی طریقے اپنائیں مباحثے کے بعد ایک ساوالو جواب کا سیشن بھی کیا گیا تاکہ شرکہ کی حوصلہ افضائی کی جا سکیں تاہم اس طرح کے سیشن حاصلین کے درمیان بصیرت افرواز مقالموں کو جنم دیتا ہے جو اس تقریب کے تاہن کی جذبے کو مضبوط کرتا ہے تقریب کے اقتطام پر صوبائی وزیر اقلیتی امور ریمیر سنگ اروڑا سمیت دیگر پینلسٹ میں یادگاری شیلز تقسیم کی گئیں